تحریک انسانوں کا لانگ مارچ ملک کے خلاف سازش ہے سلام آباد پر یلغار کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی لانگ مارچ کرنے والے فسادیوں سے قانون کے مطابق اہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور ملوث اناثر کو قانون کے مطابق میں شان عبرت بنایا جائے گا وزیراعظم کی زیرہ صدارت نونلی کے سینئر قیادت کے جلاس کا علامیہ جاری ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے حکومت کی کابشوں پر خیراج تحسین شرکہ نے فیصلہ کا اختیار پارٹی ساگر اور وزیراعظم پر صوب دیا وزیراعظم شہباز شریف نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اوریو لیک میں حکومتی کردار نہیں سازش کے تانے بانے عمران خان سے مل چکے آرمی چیف کی تائناتی آئین کے مطابق ہوگی اسیمبلی میں کسی صورت واپس نہیں جائیں گے سو فیصد یقین ہے کہ مجھے نا اہل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے سائی پر سے فائدہ اٹھانے والے اس کی تحقیقات کیسے کر سکتے ہیں چیلنج کرتا ہوں توشہ خانہ کے اس کی کھلی سماعت کی جائے چیمن پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ زمنی الیکشن میں جتنی بھی داندری کر لیں ہم ہی کامیاب ہوں گے لانگ مارچ کے لیے پوری تیاری سے آ رہے ہیں اندرونے سن میں پیپلز پارٹی اب کامیاب نہیں ہو سکتی سن کا سیلاف پیپلز پارٹی کو بہا کر لے گیا ہے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے ارضامات کو بے بنیاد کرا دے کر مسترد کر دیا تھا جوان کا کہنا ہے کہ تمام کاروائے بشمول توشہ خانہ کے اس کھلی عدالت میں ہوتی ہے کمیشن کسی دباؤں میں آئے بغیر آئین کے مطابق کام کرتا رہے گا آوڈیو لیکس اور وزیراعظم ہاؤس کی سائبر سیکیورٹی کا معاملہ وزیراعظم شہباز شریف کی تشکیل کردہ آلہ اختیاراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا صدارت وفاقی وزیر داختہ رانہ سلام نہ کریں گے عمران خان چندہ چور ہیں ان کی منافقت پورے پاکستان کو نظر آ رہی ہے عمران خان کا طریقہ ہے ایک نہ جھوٹ وہ لوگ کچھ نہ کچھ تو لوگ مانیں گے ہی وزیر خارجہ بلاو البوٹو کی پریس کونٹرنس کہا چیرمن پی ٹی آئے کے پروپیگینڈے سے کوئی فرض نہیں پڑتا جلدی کے وجہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے عمران خان نے اپنی انا کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا صدر مملکت عارف علوی نے فور انتخابات کو مسائل کا حل قرار دے دیا پارلیمنٹ کے مسرکہ اجاز سے کہا صاحب چپاپ انتخابات کی سیاسی تقسیم اور کچھ اسی کو کم کر سکتے ہیں اور یہ لیٹس کی تحقیقات کبھی خیر منظم صدر کے خطاب کے دوران حکومتی عراقین کا بائیکوٹ وزیراعظم بھی شرک نہیں ہوئے پی ٹی آئی سینیٹرز کی بھی عدم شرکت وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا صدر مملکت کے جلدہ جلد معاقصے کا مطالب مسلم نگنون کی نائب صدر مریم نواز لندن پہنچ گے ایون فیلڈ میں اپنے والد اور سابق وزیراعظم نواز شریف سے تین سال بعد ملیں ملاقات میں جوزواتی مناظر دیکھنے میں آیا نواز شریف نفتہ حساب زادی مریم نواز کو گلے لگا لیا اس سے پہلے ہیٹھو ائرپورٹ پر مریم نواز کا استقبال ان کے بھائی حسن نواز نے کیا بہن بھائی کے درمیان چار سال بعد ملاقات ہوئی ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر لیگی کارکنان کی بڑی تعداد نے پارٹی نائب صدر کا والہانہ استقبال کیا وزیر خانجی بلاول بھٹو زرداری جرمنی کے دو روزہ دورے پر برلن پہنچ گئے ائرپورٹ پر پاکستانی صفیر محمد فیصل نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا دورے کے دوران بلاول بھٹو زرداری اپنی جرمن ہممن سب سمیت دیگر سرکاری حکام سے بھی اہم ملاقاتیں کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس سے چوبیس گنزوں میں کوئی ہلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی کرونا کے 38 نئے مریض سامنے آگئے ملک بھر میں ایک روز کے دوران 8982 تیس کیے گئے مضبط قصص کی شراسفر اشاریہ چار دو فیصد رہی ملک بھر میں کرونا کے 31 مریضوں کی حالت تشویش ناک کراجی میں وفا کی تحقیقات ادارے ایف آئی اے نے تحریک انصاف کے رانما تارک شفی کے گھر پر چھاپا مارا تارک شفی کے خلاف گزشتہ روز منی لانڈنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا ایف آئی اے کی ٹیم کافی دیر سے تارک شفی کے گھر کے اندر رہی ذرائع کے مطابق ایف آئی اے ٹیم کا کہنا ہے کہ تارک شفی کے گھر والے تعاون نہیں کر رہے ٹیم تارک شفی کے گھر کے باہر موجود رہے گی سیاسی تنازیات حل کرنے کے لیے بہترین فورم پارلمنٹ ہے پی ٹی آئی اراکین اسیمڈی کے ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے منتخب کیا ان کی نمائنگی کریں پریشنرز پارلمنٹ کے ممبر رہنا اور اپنے حلقوں کی نمائنگی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیان حلفی دے پی ٹی آئی کے دس اراکین قوم اسیمڈی کے صرفوں کی منظوری کیس میں چیز جسس اسلام آباد آئی کوٹ اتھر من اللہ کے ریمانس آرٹیکل باسٹ ون ایف کی ڈیکلیریشن عدالت ہی دے سکتی ہے شواہب کا جائزہ لیے بغیر کسی کو بددیانت یا بے ایمان نہیں کہا جا سکتا زندگی بھر کے لیے کسی کو ناہل کرنا اتنا آسان نہیں سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں آرٹیکل باسٹ ون ایف کی اطلاق کا میار مکرر کر چکی ہے فیصل واؤڈا ناہری کے خلاف دائر اپیل کی سماعت کے دوران چیف جسس پاکستان عمر عطا بندیال کے ریمان معاشی درجہ بندی کرنے والے آرٹیکل بیٹنگ گرہ دی پاکستان کا درجہ بی تری سے سی اے ون کر دیا بزار کے خزانہ کا سخت ردیمت ڈاؤن گریڈنگ کو یک طرفہ عمل قرار دے کر مسترس کر دیا حکومت کے ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ معاملات تیپ آگئے آپٹیمات ایکسائل انڈسٹری بند نہیں کرے گی مزیر خزانہ ساگدار کہتے ہیں ایکسپورٹرز ویجی کی قیمت 20 روپے 3 یونٹ ادا کریں گے روپے کا فرق حکومت برداشت کریں گے انڈسٹری سے توقع ہے اب برامدات کو بڑھا کر نتائش دیں گے سابق صدرہ عاصف علی زرداری کے ذاتی مولی ڈاکٹر آسیم حسین نے عاصف زرداری کے انتہائی خرابی صحت کے خبروں کو جھوٹی اور بے بنیات قرار دے دیا ڈاکٹر آسیم نے ٹویٹس میں کہا کہ عاصف زرداری کے صحت اچھی ہے آئندہ چند دنوں میں اسپطال سے ڈسچارج ہو جائیں گے ملک میں سحلاب کے بعد متاثرین کو بیماریوں نے جکڑ لیا ہزاروں افراد گیسٹوں ڈائریا ڈینگی اور ملیریا کا شکار سحلاب سے پاکستان میں دس سے چالیس عرب ڈالر کا نقصان ہوا روامالی سال کے اعداد متاثر ہوں گے عالمی بینک سے پاکستان کی مایکرو اکنومک آؤٹلپ جاری کر دی پیداوار میں کمی اور مہنگائی میں اضافے کا خطش کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے قریب دو کاروں میں تھا سادم کار سوار نوجوان جان سے ہاں دو بیٹھا گاڑی پر ڈیریکٹر سین ایمپلائیمنٹ سیل کی نمبر پیٹ آویزہ ہیں پیشاور کے خیبر روٹ پر پرائمری سکول ٹیچرز کا احسجاج پولیس حق مانگنے والے آسادزہ پر دوٹ پڑی آنسو گیس کی شیلنگ لاٹی چارج اسیملی چاک پر دی پولیس اور مظاہرین میں جھڑپے تین پولیس حق کاروں سمیت پانچ افراد زخمیں پولیس کا کریک ڈاؤن پچاس سے زائد آسادزہ گرفتار اپٹر نے آج سے تمام پرائمری سکول بند کرنے کا اعلان کر دیا